ارتوغرل 1190 میں موجودہ ترکی کے سورے بروسہ میں پیدا ہوا جب منگولوں نے ترکمانستان پر حملہ کیا تو بہت سے قبیلوں نے اجرت کی اور ایشیائی گوچک کے جانب روانہ ہوئے کائی قبیلے میں شام کے قریب ایک علاقے میں پڑاو ڈالا تھا لیکن یہ علاقہ سردیوں کے موسم کے لیے سازگار نہیں تھا اس لیے ارتوغرل کا باپ سلمان شاہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد کسی بہتر مقام کے جانب ہجرت کی جائے اس کے لیے اس نے ارتوغرل کو حلب بھیجنے کا فیصلہ کیا جہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشین حکومت کر رہے تھے حلب کے سلطان العزیز کے پاس سلمان شاہ کے علچی کے طور پر ارتوغرل کو بھیجا جانا تھا لیکن اس سے پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے کائی قبیلے کو مصیوتوں میں دھکیل دیا ارتوغرل غازی اپنے جانساروں کے ساتھ شکار کھیلنے گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ کچھ سلیوی عیسائی قیدیوں کو لے کر جوا رہے ہیں اس نے قیدیوں کو مچا لیا اور سلیویوں کو قتل کر دیا جبکہ قیدیوں کو قبیلے میں لے آیا سلیویوں سے جھڑپے اس نے علا طولیہ پر قابض سلیوی سردار تیتش کا بھائی بھی قتل کر دیا جس کے بعد سلیوی قائی قبیلے کے دشمن ہو گئے جبکہ جو قیدی وہ ساتھ لیا تھا ان میں ایک بڑا شخص اور اس کی ایک بیٹی اور بیٹا تھا یہ شخص رونی سلجوک شہزادہ غیاس الدین تھا جسے شہزادہ نمان بھی کہا جاتا ہے اس کی بیٹی حلیمہ سلجوک شہزادی تھی جو آدمی ارتوغرل کی بیوی بنی اور اس کا بھائی شہزادہ شہیر بھی ان کے ساتھ تھا اس وقت تخت کی حفاظت اور کسی بغاوت کو کچھلنے کے لیے سلطان نے اپنے بھائیوں کو قید کر دیا تھا لیکن شہزادہ نمان کائی قبیلے کے ہاتھ لگ گیا تھا اس کی واضحابی کے لیے سلجوک گورنہ نے بھی کائی قبیلے کو دھمکانا شروع کر دیا لیکن کائی سردار نے اپنی روایات کا پاس رکھتے ہوئے قیدی ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا جب ارتوغرل حلب کی امیر سے ملنے گیا تو سازشیوں نے قیدیوں کو سلجوکیوں کے حوالے کر دیا حلب میں ارتوغرل سازشوں کا شکار ہوا لیکن اپنی بہادری اور ذہانت سے مچ نکلا ارتوغرل نے جو علاقہ سلطان سے حاصل کیا وہ سلیبیوں کے قلعے کے نزدیک تھا اور اس میں رہنے کا مطلب تھا کہ مات کے موں میں چلے جانا قبیلے کے سرداروں نے مخالفت تو کی لیکن سلیمان شاہ نے ہجرت کی اور قبیلہ آناتولیہ کی سرحد پر آباد ہو گیا ٹھتوش نے اپنے بھائی کا وجہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا کائی قبیلے نے ارتوغرل کی قیادت پر ان کے قلعے پر حملہ کر دیا کائیوں نے سلیبی قلعہ فتح کر لیا بارہ سو پچیس میں سلیمان شاہ کے انتقال کے بعد قبیلے کی سرداری کا مسئلہ سامنے آیا لیکن اس سے قبل کہ کوئی فیصلہ ہوتا منگول ان پر حملہ کر چکے تھے بارہ سو تیس میں منگول تاتاری چنگیز خان کی قیادت میں چین اور ایران فتح کر چکے تھے منگولوں کی ایشیا کوچک مہم کا سرورہ نویان تھا اس نے تمام ترک قبیلوں پر حملہ کیا اور انہیں روندتا چلا گیا اس نے کائی قبیلے پر بھی حملہ کیا اور قبیلے کو آگ لگا دی قبیلے کے لوگوں نے مشکل سے جان بچائی اور ارتوغرل کی والدہ حائمہ خاتون اور بھائی گلداروں کی قیادت میں اپنے دوست قبیلے دو درگا چلے گئے دو درگا قبیلے کا سربراہ ارتوغرل کا مامو تھا اس نے ان کو رہنے کی جگہ دی اور ان کی مدد کا فیصلہ کیا ارتوغرل نے منگولوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا لیکن قبیلے کے عوائدین اور اس کے مامو اور بھائی نے اس کی مخالفت کر دی لیکن وہ خاموش رہنے والا نہیں تھا اس کی دور اندیشی نے اسے بتا دیا تھا کہ منگول سکون نہیں کریں گے اور سب کچھ تباہ کر دیں گے اس نے اپنی بیوی حلیمہ کو سلطان علاؤدین کے خوب آباد کے پاس پھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ سلجوک ریاست میں مقیم ہو سکے اور منگولوں کے خلاف جنگ بھی کر سکے ارتوغرل جلد از جلد سلجوک ریاست میں جانا چاہتا تھا اس کے لیے اس نے اناتولیہ کے مغرب کے قریب ایک علاقے کا انتخاب کیا نبیان کے خلاف جنگ کے دوران ارتوغرل کو سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اس کے ماموں کے وفاد کے بعد اس کا ماموزاد دو درگا قبیلے کا سربراہ بن گیا لیکن وہ اپنی ساتیلی ماں اور غداروں کے ہاتھوں کٹ پٹلی بن چکا تھا ارتوغرل کے قبیلے کے سردار کا انتخاب کیا گیا تو اس کے بھائی گلداروں نے سرداروں کو پیسے دے کر ساتھ میں لائیا اور سردار بن گیا اس کا سردار بننے کا مقصد تھا کہ وہ ارتوغرل کو اناتولیہ جانے سے روک سکے ارتوغرل کے بھائی کی پشت پر سلجوک سلطان کا نامزد کردہ وزیر ساد الدین کوپک تھا ساد الدین کوپک ایک فتنہ پرور شخص تھا ساد الدین کوپک سلطان کو مار کر سلجوکی تخت پر قبضے کا خواب دیکھ رہا تھا لیکن اسے ارتوغرل اس راہ میں رکاوٹ نظر آتا تھا ارتوغرل نے منگولوں کے سردار نبیان کو جنگ میں شکست دی اور سلیبیوں کی سرحد پر ہجرت کا فیصلہ کر لیا ارتوغرل کو ایک دینی شخصیت ابن العربی کی رہنمائی بھی حاصل تھی جو کہ اس کی ہر فیصلے پر رہنمائی کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ ارتوغرل کی بہادری کی وجہ سے ترکوں کی تنظیم سفید داڑی والے بھی اس کی پشت پر تھے اور ان کی مرضی سے ہی وہ سلیبیوں کے قریبی سرحد پر ہجرت کرنا چاہ رہا تھا اس نے اپنے بھائی سے بغاوت کی اور اپنے جانساروں والدہ چھوٹے بھائی بیوی اور قبیلے کے چار سو افراد کے ساتھ ہجرت کا فیصلہ کیا اور اناتولیا کی مقربی سرحد پر آباد ہو گیا یہاں آباد ہو کر وہ کائی قبیلے کے اس ٹکڑے کا سردار بن گیا نئی جگہ ہجرت کے بعد حالات سازگار نہ ہوئے اور قبیلے میں فاقوں کی نابت آنے لگی اس دوران ارتوغرل کے قبیلے کی خاتین کالین بنانے کا کام کرتی رہیں اور ان کالینوں کو بیچ کر اناج لایا چاہتا رہا لیکن وہ کھانے کے لیے بہت کم تھا مغربی سرحد پر اس کا سب سے بڑا حریف شاویدار قبیلہ تھا جس کے سردار جاندار بے کے بیٹے اورال نے ارتوغرل کی مخالفت کی اور اس کے کالینوں کے کافلے پر حملہ کر کے اس کے متعدد سپاہی گتل کر دیئے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مال جلا دیا جس کے بعد اس کے قبیلے پر مزید مسیبتیں ٹوٹ پڑیں اور جس بازار میں تجارت کرتے تھے اس بازار کو ہانلی بازار کہا جاتا تھا یہ بازار آج بھی ترکی میں ہانلی بازار کے نام سے موجود تھے اس کا مالک سیمون کسطنطینیہ کے سلیویوں کا جاسوس تھا جب ارتوغرل کو معلوم ہوا تو سفید داڑی والوں نے اسے اس جاسوس کو ختم کرنے کا حکم دیا ارتوغرل نے اپنے سپاہی نورگل کے ساتھ مل کر اس کو بے نکاب کیا اور اس کے خلاف جنگ کر کے ہانلی بازار پر قبضہ کر لیا اس نے چابدار قبیلے کے سردار کے بیٹے اور آل سے بھی انتقام لینے کا فیصلہ کیا لیکن امیر ساد الدین کوپک نے مداخلت کی اور اسے بچا لیا امیر ساد الدین چونکہ اس علاقے کا سردار اعلیٰ تھا اس لیے اس کی بات کا ماننا ضروری تھا لیکن ارتوغرل اس کو خاطر میں نہیں لاتا تھا اس طوران سلطان علاوددین کے کباباد کا اس علاقے سے گزر ہوا تو اس نے ہانلی بازار کے رومی اور عیسائی تاجروں سے جب ارتوغرل کی ایمانداری اور بہادری کا تذکرہ سنا تو وہ اس سے بہت متاثر ہوا امیر ساد الدین نے سلطان کو ورگل آیا کہ ارتوغرل ریاست کے اندر ریاست بنا رہا ہے اور ہانلی بازار کو سلطنت کو دینے کی بجائے اس پر خود قابض ہو گیا ہے لیکن سلجوک سلطان پہلے ہی ارتوغرل کا مدہ ہو چکا تھا اور ترکوں کی روایات کے مطابق تلوار سے حاصل کی گئی جگہ اس کی ملکیت ہوتا ہے سلطان نے ارتوغرل کو اس سارے علاقے کا سردار علا بنا دیا اور ساد الدین کو باپس کونیاں بلا لیا سردار علا کے ساتھ ساتھ اس نے ارتوغرل کو کارا چائسار کلا فتح کرنے کا بھی حکم دیا کیونکہ انہوں نے سلطان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی سلطان نے اس کو وعدہ کیا کہ وہ جلد اپنی ایک فوج اس کی مدد کو پھیجے گا ان سب جنگوں میں چاویدار قبیلے کا اورال بے ارتوغرل کے خلاف رہا مگر اس کا بھائی آلیار اور بہن اسلاحان نے ارتوغرل کا ساتھ دیا آلیار جان فشانی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا اس کے بھائی اورال کو ارتوغرل نے بغاوت کے جرم میں قتل کر دیا اس کی بہن اسلاحان کو قبیلے کی سربراہ بنا دیا گیا اور ارتوغرل نے اپنے سب سے بہترین دوست ترگر جسے نورگل بھی کہا جاتا ہے اس سے اس کی شادی کروا دی لیکن یاد رہے نورگل کی پہلی بیوی منگولوں کے حملوں میں زندہ جلا دی گئی تھی یوں دونوں قبیلوں میں دوستی کی فضا پیدا ہو گئی اس دوران ایک جھڑپ میں کلے کا کمانڈر ویسیلیوس ارتوغرل کے ہاتھوں مارا گیا اور نیکیا کے شہنشاہ نے آرس کو گورنر بنا کر پھیجا آرس نے ارتوغرل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور جنگ روک تھی لیکن امیر ساد الدین کوپک اور چاویدار قبیلے کی دوسری شاک کے سردار بہادر بے کے ساتھ مل کر اس نے ارتوغرل کے خلاف سازشیں شروع کر دیں اس نے ارتوغرل کے بیٹے کو بھی قید کر لیا اور بہادر بے کی سازشوں میں مدد کی ارتوغرل نے بہادر کو قتل کر دیا اور چاویدار قبیلے کا نیا سردار اسلحان کے شاہر نورگل کو بنا دیا اس سے نمٹ کر ارتوغرل نے سلطان کی فاج کا انتظار کیے بغیر ہی اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر کلے پر حملہ کیا اور کلے پر قبضہ کر لیا کلے کا گورنر آرس اپنی جان بچا کر بھاگ گیا اور کلے پر سلجوک سلطنت اور کائی قبیلے کا پرچم لہرہ دیا گیا کاراچائی سار کلہ اور ہانلی بازار فتح کرنے کے بعد ارتوغرل کا ہر طرف چرچہ ہونے لگا ارتوغرل نے کلے میں اپنے بھائی سارم کو نائب مقرر کیا اور سعد الدین کو پک کے سازشوں سے سلطان کو آگاہ کرنے کونیا چلا گیا کونیا میں سلطان کو اس نے امیر سعد الدین کے خلاف ثبوت دیے لیکن وہ سازشی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے بارہ سو سنتیس میں اس نے سلطان علاؤدین کے قباباد اور اس کے نامزد جانشین شہزادہ کلیج حرسلان کو قتل کروا کر غیاس الدین کیسرو کو سلجوک سلطان بنا دیا سلطان کے قتل کا الزام ارتوغرل پر لگا دیا اور اسے قید میں ڈال دیا گیا ارتوغرل کو قید میں ڈالنے کے بعد سلطنت پر امیر سعد الدین کوپک کا قبضہ ہو گیا اس نے کارا چائسار کلے اور اس علاقے سے ارتوغرل کی سرداری ختم کروا دی اور گنالپ نامی کلے دار کو سردار عالی اور کلے کا نگران بنا دیا لیکن جب سلطان غیاس الدین کو معلوم ہوا کہ اس کے باپ کو ارتوغرل نے نہیں بلکہ اس کی ماں کے ساتھ مل کر سعد الدین کوپک نے قتل کروایا ہے تو اس نے ارتوغرل کو دوبارہ سردار عالی بنایا اور ارتوغرل کو آزاد کروا دیا سلطان غیاس الدین نے امیر سعد الدین کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا اور ارتوغرل کو یہ ذمہ داری سونپی ارتوغرل نے گنالپ بے کو اس سازشی شخص کی اصلیت سے آگاہ کیا اور اس کے ساتھ مل کر سعد الدین کوپک کا خاتمہ کیا اور سلطنت کو دوبارہ پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے گنالپ کو کارا چائسار کلے کا نگران ہی رہنے دیا اور خود قبیل سمیت سوغوت ہجرت کر گیا سوغوت وہ علاقہ تھا جو اس کی بہادری سے خوش ہو کر سلطان علاو دی نے اسے عنایت کیا تھا اور آزادی دی تھی کہ وہ چاہے تو ارتگرد کے علاقے فتح کر کے اپنی جاگیر بڑھا سکتا ہے اس نے ہانلی بازار بھی سلجوک ریاست کو ساب دی اور خود سوغوت ہجرت کرنے کی تیاری کرنے لگا اس دوران اکتائی خان نے دوبارہ اناطولیہ پر حملہ کرنے کا اعلان کیا اور نبیان کو یہ کام ساپا گیا کہ وہ یا تو سلطان غیاس الدین کو عطاعت پر رازی کرے یا پھر اناطولیہ کو تباہو برباد کرتے نبیان نے جب سلطان غیاس الدین کو دو گناہ لگان اور عطاعت کا حکم دیا تو اس نے ایک صلح نامہ دے کر ارتگرد کو نبیان کے ساتھ اکتائی خان کے پاس سفیر بنا کر پیچا ارتگرد کی غیر معجوبگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نبیان کے بہن نے کائی قبیلے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی اور نبیان کی بہن ماری گئی ادھر جب ارتگرد اکتائی خان کے پاس پہنچا تو اس نے عمی معاہدے پر مہر لگا دی اور دو سال کے لیے سلجوکوں کو محلت مل گئی لیکن اسی دن اکتائی خان مارا گیا اور اس کی موت کا ذمہ دار ارتگرد کو قرار دیا گیا لیکن وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا نبیان نے اس کا تاقب کیا لیکن ناکام رہا نبیان واپس چلا گیا اور اکتائی خان کے بیٹے قدن خان کو جو اس کا جانشین تھا اسے ایناتولیا پر حملے کے لیے تیار کیا جس کے نتیجے میں 1243 میں کوسے ڈاگ کی جنگ لڑی گئی ارتگرد جب واپس قبیلے پہنچا تو اس نے سوگوت جانے کے لیے قبیلے کو تیاریاں شروع کرنے کا حکم دیا اس دوران سوگوت کی سرحد پر موجود قلعے کے گورنر نے اس کے سپاہیوں پر حملہ کیا اور اس کے جوابی حملے میں اس نے قلعے کے گورنر کو مار دیا اور قلعے پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا لیکن این مسوق نیکیا کے شہنشاہ کا بیٹا پرنس تھیوڈر بزاتے خود اس کے پاس آیا اور اس سے شہنشاہ کی جانب سے معذرت کی اور دوستی کا ہاتھ پڑھایا جس کے بعد سوگوت نے سلیبیوں کی جانب سے خطرہ ٹل گیا اور اس نے قبیل سویت سوگوت ہجرت کر لی جو کہ اب ارتغرل غازی کی جاگیر تھی کوسے ڈاک کی جنگ میں سلجوگوں کو بری طرح شکست ہوئی اور منگولوں نے اناتولیہ پر قبضہ کر لیا اور اردگرد کے تمام قلعے دار قبیلوں کے سردار یہاں تک کہ سلطان بھی منگولوں کو ٹیکس دینے پر مجبور ہو گیا سلجوگ دربار میں سلطان منگولوں کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن گیا غیاس الدین کا جانشین مکمل طور پر منگولوں کے ہاتھوں میں کھل رہا تھا مسلم عمرہ منگولوں سے سونا لے کر ان کے مفاد کے لیے کام کر رہے تھے سلطان کے بڑے بیٹے عزاود دین کے کاوس نے منگولوں سے بغابت کی لیکن اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا اس لیے اس نے نیکیہ میں جا کر پناہ لی اور اس کا بھائی رکن الدین قلیج ارسلان سلطان بن گیا منگولوں کا حکمران ہلاکو خان بن گیا تھا جو مشرق میں تبریز تک خون کی ندیاں بہاں چکا تھا اور انقریب اناتولیہ کے باقیوں کو راندنے کا منصوبہ بنا رہا تھا اس دوران ارتغل نے سوگوٹ میں اپنا قبیلہ بسا لیا اور وہاں سے منگولوں کے خلاف جد و جہد جاری رکھی لیکن یہ جد و جہد ظاہری نہیں تھی ظاہری طور پر وہ منگولوں کو ٹیکس دیتا تھا لیکن اندرونی طور پر وہ منگولوں کے خلاف ایک بڑا منصوبہ تیار کر رہا تھا اس نے مصر کے مملوک سلطان ملک الزاہر رکن الدین بیبرس اور چنگیز خان کے پوت برقا خان جس نے اپنے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تھا اور منگولوں کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے تھا اس کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا سلطان عزاودین کے کاؤس اور اس کے حامی قبائل کو اکٹھا کیا اور ان دو بڑی طاقتوں کو منگولوں سے لڑنے کے لیے تیار کر لیا لیکن انگرونی سازشوں اور سلیوی کلے کے قدار گوبرنر کی طرف سے حملوں کے بعد ارتوگرل بری طرح پس گیا تھا کیونکہ اپنے عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک بڑی جنگ ضروری تھی لیکن اس دوران وہ کسی طور بھی بازنتینیوں سے جنگ کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا منگولوں کی شورش جاری تھی جبکہ کئی قبیلے کے لوگ ان سے مل چکے تھے ارتوگرل کا سوگوت سے کنٹرول ختم کرنے کے لیے سجود وزیب مہاودین نے عمرولو قبیلے کو سوگوت میں بسانے کا فیصلہ کیا عمرولو قبیلے کا سربراہ ارتوگرل کے خلاف تھا لیکن اس کی بیٹی ارتوگرل کو پسند کرنے لگی اور بعد میں ارتوگرل نے اس سے شادی کر لی سلیوی باغیوں نے کلے پر قبضہ کر لیا ان کا سربراہ کمانڈڈ راگوس تھا جو ارتوگرل کو سوگوت سے نکالنا چاہتا تھا اس نے عمرولو قبیلے کے سردار کو قتل کر کے اس کے الزام ارتوگرل کے بیٹے گندوس علب پر لگا دیا جس کے بعد دونوں قبیلوں میں لڑائی کا اندیشہ ہو گیا لیکن ارتوگرل کی ذہانت اور سمجھداری سے وہ اس مصیبت سے بچ نکلے عمرو بے کے بعد اس کا بیٹا بولاد بے اس قبیلے کا سربراہ بنا بولاد بے منگولوں کا خاص آدمی تھا اور باغی قبائل کے خلاف ایک مہم جاری رکھے ہوئے تھا اپنی اس لیے چھپائے ہوئے وہ الباستی کے نام سے ترق قبیلوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا دوسری طرف ڈریگوز بھی گمنام تھا ارتوگرل کو دو گمنام دشمنوں کا سامنا تھا اور وہ دونوں اس کی نظروں کے سامنے تھے یعنی الباستی بولاد بے کے روپ میں اور ڈریگوز سوگوت کے کلیسہ میں زنگوچ کے روپ میں الباستی نے ارتوگرل کے بھائی گلداروں کے قبیلے کو بھی تباہ کر دیا اور وہ اپنی جان بچا کر پہاڑوں میں روپوش ہو گیا تھا ارتوگرل کے سامنے نادیدہ دشمن تھے اور ایک عظیم مقصد اس کا منتظر تھا اس صورتحال میں وہ کسی طور ان معمولی دشمنوں کو نظرانداز نہیں کر سکتا تھا ارتوگرل نے منگولوں کے دو سرداروں کو قتل کر دیا جو اس کے قبیلے پر حملہ آور ہوئے تھے ان کی مات کے بعد ہلاکو خان کا بھائی ایرک بوکا اس کے مقابلے کے لیے سوگوت آ گیا اس نے الواستی کی مدد کی اور ارتوگرل کے خلاف جال بننے شروع کیے لیکن ارتوگرل ایک مرتبہ پھر اپنی ذہانت سے بچ نکلا اس نے ڈریگوس کو بے نکاب کیا اور اسے قتل کر دیا الواستی بھی جب کھل کر ارتوگرل کے سامنے آیا تو اس کے بھائی گلداروں کے ہاتھوں مارا گیا ارتوگرل ان دشمنوں سے نمٹنے کے بعد مقرب میں برکا خان سے ملاقات کے لیے چلا گیا ایرک بوگا کو جب اس بات قائم ہوا تو اس کے پیچھے چلا گیا ارتوگرل نے برکا خان کے غدار وزیر کو بے نکاب کیا اور ایرک بوگا بھی برکا خان کے ہاتھوں مارا گیا ارتوگرل نے برکا خان کے ساتھ مل کر منگولوں سے جنگ کی اس نے برکا خان کو یقین دلایا کہ جب وہ منگولوں پر حملہ کرے گا تو اناتولیا کے ترک اس کے شانہ بشانہ ہوں گے جبکہ سلطان ظاہر بیبرس بھی اپنی فوج کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا ارتوگرل واپس قبیلے آ گیا اور اپنے چھوٹے بھائی دنداربے کو قائم مقام بنا کر اس جنگ کے لیے روانہ ہو گیا اس جنگ میں منگولوں کو شکست ہوئی لڑائی کے دوران ہی ہلاکو خان علیل ہو گیا اور بیماری سے چل بسا مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی بغداد سے خلافت عباسیہ کے خاتمے کے بعد خلافت عباسیہ کاہرہ منتقل ہو گئی سلطان بیبرس بھی واپس مصر چلا گیا اور ارتوگرل جنگ سے غازی بن کر لوٹا اسی لیے غازی اس کے نام کا حصہ بن گیا وہ بارہ ساسی میں نوے سال کی عمر میں سوگورت نے فاتھ ہوا اور اسی شہر میں اس کا مقبرہ تعمیر کیا گیا ارتوگرل غازی کی مہادری اور شجاعت اور فروغ اسلام کی خاطر جند جہود کی نشانی کے طور پر ترکمانستان میں اس کے نام پر ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی ترکمانستان میں اس کے نام پر ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی